السلام علیکم this is aleem from seo masters academy اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے 301 اور 302 retracts کے بارے میں تو 301 کا مطلب ہوتا ہے کہ permanent retract اور 301 کا مطلب ہوتا ہے temporary retract 301 میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم گوگل کہتے ہیں کہ ہم permanently move ہو چکے ہیں ایک new url کے اوپر یا ایک new domain کے اوپر اور 302 میں ہوتا ہے کہ ہم گوگل کہتے ہیں کہ یہ temporary maintenance چل رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا جس کے وجہ سے ہم تھوڑی دیر clear offline جا رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے تو پہلے تو یہ تھا کہ 301 جو ہے وہ صرف link جو pass کرتا تھا اور 302 نہیں کرتا تھا لیکن recently google نے update کر دیا 302 جو ہے وہ بھی link جو pass کر دیتا ہے لیکن اسیو پھر بھی recommend کرتے ہیں کہ آپ 301 ہی use کریں کیونکہ اس کا تو ہمیں confirm ہے لیکن 302 کا پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ بن جائے تو 301 جو ہے یہ 100% link جو اس تو نہیں transfer کرتا تھوڑا بہت جو ہے وہ رہ جاتا ہے پیچھے اچھا ریڈریکٹ کرنے کے چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ویب سائٹ ہے ڈاٹ آئی او یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا یورل لکھیں گے جو اس ٹائم ریڈریکٹ کر رہا ہے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ وہ 301 ہے یا 302 تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 301 ریڈریکٹ ہو رہا ہے ہوم پیج کے اوپر تو اب یہ 301 ریڈریکٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بلگ انز اور ایک ہوتا ہے ایسٹی ایکسس فائل تو بلگ انز میں ہم ریڈریکٹ کر سکتے ہیں رینک میٹھ میں بھی اپشن ہوتا ہے اور یورسٹ ایسیو پریمیم میں بھی اپشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں پھر ریڈریکٹ کر سکتے ہیں موسیقی ٹوگلز اور یہاں سے ریڈریکشن سٹارٹ سیٹ اپ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی پرما لنکس کریئٹ ہو جائیں جب آپ کو یہ چیز ڈلیٹ کریں تو آپ اس اپشن کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ریڈریکٹ ہیں ان کی لوگ رکھے یا جتنے بھی فوج رو فور ویب سیٹ پر آر آتے ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کو بتاتا رہے تو آپ اس اپشن کو چیک کر سکتے ہیں کمپلیٹ سیٹ اپ اور اس کے بعد فینیس سیٹ اپ اپس پیج اس کے بعد جس پیج کو آپ دوسرے پیج پر ریڈریکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پیج کا یوریل آپ یہاں لکھیں گے اور ٹارگٹ یوریل میں آپ لکھیں گے آپ اس پیج کا یورل لکھیں گے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریڈریکٹ ہو کے چلا جائے تو فور اگزمپل یہاں پہ لکھتے ہیں تیسٹ ڈیش ون اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ریڈریکٹ ہو جائے تیسٹ ڈیش دو کی طرف ہے ریڈریکٹ تو اب ہم اسے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تیسٹ ڈیش دو کی طرف ریڈریکٹ ہو گئے اب ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ 301 ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں 301 ریڈریکٹ ہو رہا ہے اب ہم کریں گے ایس ٹی ایکسس فائل کے ذریعے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک یہ ریڈریکٹ پرمنٹ ہوتا ہے اور ایک یہ ریڈریکٹ 301 ہوتا ہے تو 301 جو ہے وہ پرسنلی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس وجہ سے ہم وہ یوز کریں گے آپ چاہیں تو فائل مینجر سے ایڈر کر سکتے ہیں یا پھر یوست میں ٹولز کا اپشن ہوتا ہے یہاں سیڈرٹ کر سکتے ہیں انڈ پہ ہم لکھیں گے ریڈریکٹ 301 سلائش ٹیسٹ ڈیش ون کو ٹیسٹ ڈیش ٹو سے تو اب ہم چیک کریں گے کی یہ برگ کرتا ہے یا نہیں تو جو پرانا ہے اس کو ایک دفعہ دلیڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی پرفیکٹلی بھر کر رہا ہے اب اس کو ہم یہاں سے چاہیں تو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 301 ریٹریکٹ ہو رہا ہے اب ہم 302 ریٹریکٹ کریں گے تو اسے بھی ریٹریکٹ کریں گے یہی طریقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری ویب سیٹ ریٹریکٹ ہو جائے تو آپ سلیش یوز کریں گے سنگل سلیش اور آگے ڈیو ڈومین کا نام اور اب 302 ریٹریکٹ کریں گے یہاں پہ 302 لکھ دیں گے اور اب اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ریٹریکٹ ہو رہا ہے اس کا اب چیک سٹیٹس کریں گے تو یہ دیکھیں 302 ریٹریکٹ ہو رہا ہے امید ہے یہ ایٹوریل کافی یوسفل ہو گا اور آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کے ملیں گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ موسیقی